یہ خوبصورت فیری میڈوز یہاں پہ بہت کسیر تعداد میں فورنس بھی آتے ہیں یہ تھی خوبصورت جگہیں آپ لوگ یہاں پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ہمارا سفر شروع ہوتے ہیں ناران سے آج کر ناران میں بہت زبردست موسم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناران میں رش بھی بہت زیادہ ہے ناران رافٹک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اپنا سفر جاری رکھا بابوسر ٹاپ کی طرف آپ تھوڑا ہی آگے جائیں گے تو آپ کو اس طرح کی خوبصورت واتر فال نظر آئے گی اس کے بعد ہم لوگ بٹا کنڈی پہنچ کے اگر آپ نے ناران میں سٹیک کرنا ہے تو آپ لوگ بٹا کنڈی میں سٹیک کریں بہت ہی پرسکون اور خوبصورت جگہ ہے اس کے بعد آپ کو کافی سارے اس طرح کے واتر فال دکھائی دیں گے جہاں پہ ٹورسٹ کا رش لگا ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ناران میں پھر ہم لوگوں نے ان پہاڑوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا جیسے ہی آپ بابوسر ٹاپ کی طرف جاتے جائیں گے تو خوبصورتی آپ کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی جیسے ہی ہم بابوسر ٹاپ پہ قریب پہنچے تو ہمیں ہر جگہ دھن دکھائی دی موسم تھوڑا خراب ہوتا جا رہا تھا اور سرتی بھی بہت زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ساری ایکٹیفٹیز چال رہی تھی ہم لوگوں نے کچھ ایکٹیفٹیز یہاں پہ کی جس ویڈیوز لینے کے بعد ہم لوگوں نے اپنا سفر جاری رکھا اس کے بعد نیو مون ریسٹرانٹ پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور رات بہت ہو چکی تھی تو ہم لوگوں نے گونل فارم میں ایک گیسٹ ہاؤس میں سٹیک کیا نیکسٹے ہم لوگوں نے اپنا سفر پھر جاری رکھا جیسے ہم سکردو کے قریب پہنچتے جا رہے تھے راستہ اور خوبصورت ہوتا جا رہا تھا ہم تتہ پانی کے مقام پہ پہنچے تو یہاں پر ایک گرم چشم ہے پہاڑ سے ابلتا ہوا پانی نکلتا ہے گرم پانی یہ بھی خدا کی قدرت ہے آپ کسی بھی مہینے میں آئیں تو آپ کو ایسا ہی گرم پانی یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ہم لوگ رائی کوٹ پہنچ کے یہاں پر ہم لوگ نے اپنی گاری پارک کی کیونکہ یہاں سے فیری میڈوز کا راستہ سٹارٹ ہو جاتے اس کے بعد نیکسٹ بلوگ میں آپ کو دنیا کا دوسرا خطرنات ترین راستہ بتائیں گے جو کہ فیری میڈوز کا راستہ ہے اس کی کمپلیٹ ٹیٹیلز دیں گے تب تک کیلئے مجھے فالو کر دیں